ہم 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 دکن کے سابق فرمان روا حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر اور دیگر عاصف جاہی حکمرانوں کے بارے میں اکثر فرقہ پرست اور شر پسند بے بنیاد الزامات آیت کرتے ہوئے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدقسمتی سے انہیں اپنی ناپاک کوششوں میں کامیابی بھی حاصل ہو جاتی ہے شر پسندوں کے پروپگنڈے کو فروغ دینے میں تاثب پسند حلقے تمام حقیقتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے پیش کرتے ہیں مندیروں ہندو تعلیمی اداروں کو حضور نظام کی مالی امداد سے نئی نسل نواقف ہے اور آصف جاہی حکمرانوں کے خلاف شر پسندوں کے پروپگنڈے فروغ پائے ہندو مذہبی اداروں کو نواب میر عثمان علی خان کی امداد کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر ہمیشہ اپنی روایتی رواداری وسیع النظری وہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے امداد کے معاملے میں وہ ہندووں اور مسلمانوں میں فرق محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ ہر ضرورت مند کی مدد کو یقینی بناتے ہندو تعلیمی ادارے ہوں یا منادر یا ہندوستان میں پھیلے ہوئے دیگر ادارے حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر ہر ایک کی دل کھول کر مدد کرتے اکثر فرقہ پرست بے بنیاد الزامات آیت کرتے ہوئے عوام کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے حضور نظام نے شیواجی ہائی سکول سے لے کر شیواجی ملٹری اسکول تک کی مالی مدد کی اور پونا وہ امروطی میں قائم یہ ادارے آج تک حضور نظام کے احسان مند ہیں عاصف جاہی حکمرانوں بالخصوص نواب میر محبوب علی خان بہادر اور عاصف صاحب نواب میر عثمان علی خان بہادر نے اپنی ہندو ریایہ کا خاص خیال رکھا حضور نظام ہندووں اور مسلمانوں کو اپنی دو آنکھیں قرار دیتے تھے ان حکمرانوں نے نہ صرف ہندووں کو اہم عہدوں پر فائز کیا بلکہ مندیروں کو جاگیریں عطا کی ہندو تعلیمی اداروں کے لیے خطیر رقم بطور عطیہ پیش کی ہونہار ہندو طلبہ کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے بیرو نے ملک عالی تعلیم کے لیے انہیں روانہ کرنے میں بھرپور تعاون کیا نوبل لوریٹ سرسیوی رمن کی درخواست پر نواب میر عثمان علی خان بہادر نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے لیے ایک لاکھ روپے کی گرانٹ منصور کی اس طرح مدن مہن مالویہ کی خواہش پر حضور نظام نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے دس لاکھ روپے جاری کیے اور جب سر سید احمد خان کو معلوم ہوا کہ حضور نظام نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے دس لاکھ روپے فراہم کیے ہیں تب سر سید احمد خان بھی علی کر مسلم یونیورسٹی کے لیے رقمی امداد فراہم کرنے کی درخواست کی جس پر پانچ لاکھ روپے منظور کیے گئے جب سر سید احمد خان نے ایک ہندو یونیورسٹی کے لیے دس لاکھ اور مسلم یونیورسٹی کے لیے پانچ لاکھ روپے بطور عطیہ پیش کرنے کی جانب حضور نظام کو توجہ دلائی تو انہوں نے اس فرق کے بارے میں کیے گئے استفسار کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ ہندووں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے تلگو زبان کی بھی بھرپور سرپرستی کی اور رایا پرولو سبہ راؤ کو عثمانیہ یونیورسٹی میں تلگو کا پروفیسر مقرر کیا پروفیسر سبہ راؤ کی درخواست پر حضور نظام نے نہ صرف تلگو اکیڈمی قائم کی بلکہ اس ادارے کو سالہ نہ چار ہزار روپے کی مالی امداد بھی منظور کی ہم آپ کو بتا دیں کہ ممتاز انقلابی شائر سری سری اس تلگو اکیڈمی کے ملازم تھے اکثر لوگ اس بات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ حضور نظام نے جنوبی آفریقہ میں ایشیای باشندوں کی خلاف وہاں کی حکومت کے سیاہ قوانین کو برخواست کروانے کی جدوجہد کے لیے مہاتمہ گاندھی کی بھی مالی امداد کیا کرتے تھے یہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر ہی تھے جنہوں نے بابا دستور ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کو چوپن اکر ارازی الات کی تھی اس ارازی پر انہوں نے ملند ایڈوکیشن سوسائٹی قائم کی اس کے علاوہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون کے لیے بھی حضور نظام نے گران قدر اتیادیا تھا جس پر حکام نے اس اکیڈمی کی ایک امارت ان سے موصوم کی تھی اسی طرح ڈانڈ سکول کو بھی انہوں نے غیر معمولی رقم فراہم کی تھی ٹرسٹیز نے ان کے جذبے خیر سگالی کو دیکھتے ہوئے سارے رہائشی کامپلیکس کو حیضرباد ہاؤس سے موصوم کیا تھا فائلوں کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ حضور نظام نے یادگیری گھٹا مندر کے لیے بیاسی ہزار آٹھ سو پچیس سری رامباغ مندر کے لیے پچاس ہزار بدرہ چلم مندر کے لیے پچاس ہزار اور سری باراجی تروپتی مندر کے لیے آٹھ ہزار روپیے جاری کیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے اجنتا اور ایلورا کے غاروں کے تحفظ و نگہداشت پر لاکھوں روپیے خرج کیے جس طرح انہوں نے تلگو کی حوصلہ افضائی کی اسی طرح سنسکریت کے فروغ کے لیے بھی رقمی امداد جاری کی سنسکریت کے فروغ اور مہا بھارت کی اشاعات کے لیے نواب میر عثمان علی خان بہادر نے دس سال تک گرانٹ جاری کی اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر فرمان جاری کیے گئے انہوں نے گوپال کرشنا گوکلے کی یاد میں ہیدرباد کے ہونہار طلبہ کے لیے سکولرشپ بھی قائم کی اور یہ سکولرشپ بلا لحاظ مذہب و ملت ذات پاتھ رنگ و نسل ذہین اور قابل ترین طلبہ کو دی جاتی تھی یہ نواب میر عثمان علی خان بہادر ہی تھے جنہوں نے غریب ہندووں کو جبری مزدوری سے آزادی دلائی انیس سو تیویس میں انہوں نے اس زمن میں ایک فرمان جاری کیا تھا یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہوگا کہ نواب میر عثمان علی خان بہادر نے اٹھارہ سو چوریانوے میں سروجنی نارو چٹوپا دھیائے کو برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں آلہ تعلیم کے لیے روانہ کرنے سکولرشپ منصور کی تھی بہرحال فرقہ پرستوں کو اپنی زبان سے زہر اگلنے سے قبل تاریخ کا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے موسیقی